اسلام علیکم مائنم اسفضہ فاطمہ اور میں آپ لوگ کو ورن انگلیشز اینجی 506 کے لیسنز پروائیٹ کر رہی ہوں آج کا ہمارا لیسن لیسن نمبر سکس تھا جس میں ہم پڑھیں گے پیجن اور کریولز کے بارے میں یہ بڑا مزے کا کونسپٹ ہے میں آپ لوگ کو بتاتے ہوں پیجنز ہوتا کیا ہے اس میں ڈی سائلنٹ ہے آپ نے پیجنز نہیں پڑھنا پیجنز پڑھنا ہے اب پیجنز کس طرح بنتا ہے دو لوگ جن کی نیٹیو لینگویجز کچھ ہو رہے ہیں جیسے کہ ایک کی نیٹیو لینگویج انگلیش ہے ایک کی نیٹیو لینگویج اردو ہے ان دونوں کو ایک دوسری کے لینگویج نہیں آتی لیکن وہ کسی پرپس کے لیے اگر ایک دوسرے کے ساتھ کمنیکیشن کریں تو ایک دوسرے کی لینگویج کے تھروں وہ کوئی لینگویج بنا کر ایک دوسرے کے مطلب کو سمجھیں تو اس طرح سے وہ جو لینگویج پیدا ہوتی تھی انہوں نے اس کا نام رکھ دیا پیجنز اور اگر کریولز کا کانسپٹ دوں تو پیرنٹس اگر دیکھیں تو انہوں نے پیجنز یوز کی کسی پرپس کے لیے جیسے کہ فور ٹرائڈنگ پرپس فور بزنس پرپس فور ٹراولنگ تو یہ پیجنز انہوں نے یوز کی لیکن جو بچے آگے ہیں نیو جنریشن تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے تو پیجنز کو سنا مائٹس اگر کاریولز کا ادفع ذریعہ کی پرپس فور بزنس پر رکھ رکھا ہے ژیو پنٹس اگر lipstick ڈس پر رکھتے ہیں یہ پر رکھنا ہے اگر بھی ہم تھوڑا کریول کی پیجن tickuld has become the first language Audience of new generation of speakers کریول arises when پجن become mother tongues جب پجن mother tongue بن جائے تو تب کریول پیدا ہوتا ہے تو یہ آپ نے اس کو concept میں آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے یہ آگے بہت use ہوگا تو آپ لوگوں کو اس کا concept آنا چاہیے process of pigeonization background میں result of European colonization into african and asian new world slavery background میں slaves were deliberated down from variety of language backgrounds یعنی کہ انہوں نے different language backgrounds سے لیا گیا تھا تو پھر language سمجھ رہے پجنو کریول کا سہارا لیا جاتا تھا تو یہ اسی process کی بات ہو رہی ہے یہ جو lines highlight کہیں لازمی پڑھ لیجئے گا یہاں پر ہمارے پاس process of pigeonization miss simplification of dominant language کیا تھی کہ has simplified grammar ہے fewer words ہیں جیسے کہ 700 سے 2000 تک ہو سکتے ہیں اس کے words اس کے بعد less morphology restricted range of phonological and syntactic options تو یہ آپ کے لئے helpful رہے گا اگر آپ اسے بھی یاد کر لیں یا آگے انہوں نے وہی بتایا ہے کہ کچھ words جیسے کہ bros ہیں تو اس میں friend male friend اس کا مطبیہ ہو جائے گا show کا مطلب انہوں نے رکھ دیا تھا to come to arrive horse کا مطلب جی house dog کا مطلب جی animal تو یہ وہی والے words ہیں یہ اتنے as such important نہیں ہیں اور نہ ہی اتنے آتے ہیں ٹھیک ہے آگے features of a pigeon important ہے یہ as a short question آ سکتا ہے features میں کیا ہے has no native speakers اس کا کوئی native speakers نہیں تھا ٹھیک ہے is no one's first language first language نہیں تھی لوگوں کی native language change تھی انہوں نے تو کسی purpose کے لئے ایک دوسرے کے language کو سمجھنے کے لئے کچھ words use کیے تو انہوں نے اس سے بنا لیا تو یہ mother tongue تو نہیں ہوئی نہیں first language has a limited use صرف limited use تاک اس طرح سے for some purpose جیسے کہ trading purpose business purpose traveling کے دوران کسے بات کرنا پڑ جائے تو اس طرح سے ٹھیک ہے has simply a simplistic structure has limited function is an adjacent language no one speak only a pigeon یعنی کہ صرف pigeon ہی نہیں بولتے ٹھیک ہے process of careerization جس میں ہم career پڑتے ہیں origin of the term career اچھا جی یہ comes from the portugous word career meaning to nurse breed bring up ٹھیک ہے تو یہ اپنے line یاد رکھنے ہیں یہ آپ لوگ کو two marks کا یا three marks کا سکتا ہے کہ define its meaning and یہ مطلب بنا کر تو کسی بھی طرح سے تین نمبر کا question create کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد a pigeon اور a career some pigeon exist as both pigeons and career process of careerization opposed to the process of pigeonization اس نے pigeonization کے process کو opposed کر دیا تھا ٹھیک ہے جیسے کہ میں نے بتایا کہ وہ تو کسی purpose کے لئے استعمال کرتی لیکن career کو پھر آز mother tongue use کرنے لگ گئے تو وہ تو purpose اس کا جو ہے process has more complicated grammatic resource than pigeon extension of morphology and syntax regularization of the phonology deliberate increase in the number of functions development of rational and stable system ٹھیک ہے تو یہ آپ نے ایسے ہی آد کرنے ہے یہ بھی important ہے اس لئے میں نے highlight کہ آسکتا ہے اس کے بعد یہاں پر وہی بات آرہی ہے process of career realization کہ most pigeons are lingua franca existing to meet temporary local needs وہی جو بات میں نے آپ پیچھے بتا دی ہے کہ دوسری کی کسی پرپس کے لئے دوسرے کے language کے ثرور مطلب سمجھ نہ تو اس طرح سے pigeon develop ہو گیا spoken by those who also use another language ٹھیک ہے an english based career can develop in number of varieties when it is in contact with standard to an increase in the influence of the standard english this process has become known as decruralization ٹھیک ہے اس کے بعد part of career all continue to اس میں ہمارے پاس یہ دیکھیں 3 parts ہیں جس میں acrolect basilect اور musolect آجائے ایک acrolect mean high speech basilect mean low speech and musolect mean middle speech ٹھیک ہے اس میں کیا ہوتا very few differences from the standard language اور basilect میں کیا تھا the variety at the other extreme of the continent and misolect میں کیا تھا intermediate varieties تھی اس میں ٹھیک ہے یہ آپ لوگ پتہ ہونی چاہیں گے اس کے بعد condition for continuum the salsul کے conditions کے لیے دیکھیں تو in case of no contact between the standard language and the carrier there will be no continuum یہ تین conditions آپ کو آنی جی to extreme varieties of varieties of the same language اس کے بعد hyper kariolization میں کیا ہوگا agressive reaction against the standard language on the part of kariol speakers speaker focus on what they see as the pure form of the kariol یہ کچھ terms ہیں جس طرح یہ انگلش میں لکھی ہیں آپ نے ایسے یاد کرنی ہے کیونکہ ان کا کا concept ہے کوئی زیادہ ایسے tough نہیں ہے اس میں یہ جو اتنی ساری چیزیں دی ہوتی ہیں یہ mind کو confuse کر دیتی ہیں میں آپ کو سیریسلی بتاؤ ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں بہت tough لگتے ہیں لیکن believe me بہت کم data ہوتا اس میں یاد کرنے والا اگر ہم اس پڑھیں پڑھیں تو سمجھ آئی ہے تو ضرور like کیجئے گا اپنے friends کے ساتھ شیئر کیجئے گا کسی 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 کنفیرن ہوئی تو comment سیکشن میں لازمی آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں مجھ سے میں آپ لوگ کو reply کرنے کی پوری کوشش کروں گی تو جی اللہ حافظ